بسم اللہ الرحمن الرحیم امیدیں آپ ٹھیک ہوں گے ایسا جی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی جیمز لینگ تھیری آف ایموشن آج ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں that is کینن بار تھیری ایموشن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں ایموشن کیا ہوتے ہیں پچھلے لیکچر میں میں نے بیسک ایموشن کا بھی بتا دیا ہے پھر میں نے اس کے بعد ایولیشن تھیری کا بھی بتایا ہے ایولیشن تھیری آف ایموشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جیمز لینگ تھیری بتائی ہے یہ جو پچھلے لیکچر ہے نا ایموشن سے ریلیٹڈ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ لنک دے دیتا ہوں اس کے اگر آپ نے پچھلا جو ہے وہ جیمز لینگ تھیری اس کے بعد ایولیشن تھیری اس سے پہلے تھا پھر ایموشن کی ڈیفنیشن وغیرہ بیسک ایموشنز وہ دیکھنے ہو تو آپ اس ویڈیو کے لنک میں وہ ساری جو ہے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ڈیفنیلی دیکھئے گا اسے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ساری ویڈیوز جو ہے وہ ایزیلی سمجھ آ جائیں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کہنے لی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ساری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں نیٹ آف یو سے خاص طور پر جو ہے وہ کمپیٹیشن کا جو امتحان ہے اس کے ریفرنس جو ہے یہ بنائی گئی ہے آپ کو میں نوٹس ابھی جو ہے میں ڈسکس کروں گا چیزیں اسی میں سے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی زیادہ ایزی جو ہے یہ ہے اس کی ورڈنگ بہت ایزی ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت فروٹفل بہت یوسفل ہوگی چلیے بات کر لیتے ہیں کینن بارڈ تھیری کی کینن بارڈ تھیری کا یہ تیری جیمز لینگ تیری کے اپوزڈ میں ہے اس کے جواب میں تھی کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے ریسرچز ہوتی جاتی ہیں پچھلے کام پہ کریٹسیزم ہوتا جاتا ہے آگے کام چلتا جاتا ہے تو اس تیری کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جیمز لینگ تیری کیا ہے جیمز لینگ نے یہ کہا تھا کہ ایموشنز جو ہیں وہ اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کی سیچویشن کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے جسم کے اندر چینجز آتی ہیں یعنی سوری فیزیالوجیکل چینجز آتی ہیں اور ان فیزیالوجیکل چینجز کے بعد انسان کا ایموشن کریئٹ ہوتے ہیں مثلا میں نے اس کی ایک ایک ایگزمپل دی دی کہ آپ فرض کریں جنگل میں جا رہے ہیں آگے ساں پا جاتا ہے جب آپ ساں پ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے جسم میں جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے یعنی آپ کا دل تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیتا ہے آپ کا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے اندر فیر کا ایموشن آتا ہے پہلے فیزیالوجیکل چینجز سب سے پہلے کوئی بھی واقعہ اس کے نتیجے میں فیزیالوجیکل چینجز اور ان فیزیالوجیکل چینجز کے نتیجے میں ایموشن that was جیمز لینگ تھیری کینن بارڈ نے تھا کہ کہا کہ نہیں وہ تھیری بکواس تھی وہ کچھ نہیں تھا جیمز لینگ نے صحیح نہیں انیلیسس کیا چیزوں کا انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ پہلے فیزیالوجیکل چینجز آئے اس کے بعد ایموشن آئے ایسا کچھ نہیں ہوتا کینن بارڈ نے اپنی تھیری انہوں نے اپنی سائنسی لڑا دی انہوں نے اپنا ہے میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ بھی بات مدر ہے کیونکہ ہمارے استاد جو تھے وہ ہمیں کسی طرح پڑھایا کرتے تھے جس کو ایسے چیزیں ابھی تک یاد ہے کینن بارڈ نے ایک اپنی ہی سائنس پیش کر دی انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا جب انسان کسی بھی سیچویشن سے واسطہ پڑتا ہے انسان کا تو اس وقت جو ہے وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ فیزیکل چینجز اور ایموشنز کریئیٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ جب آپ ایک جو ہے وہ سیگنل جاتے ہیں تو سیگنل جو ہے وہ سب سے پہلے थیلہ مس میں جاتا ہے تو تھیلہ مس جو ہے وہ ایک ہی وقت میں برین کو بھی سیگنل بھیج دیتا ہے اور جو ہے وہ دوسرا اٹوناومک نروس سسٹرم کو بھی سیگنل بھیج دیتا ہے اب اٹوناومک نروس سسٹرم جو ہے اگر آپ کے برین پڑا ہو تو اس میں یہ ہے کہ وہ اٹوناومک نروس سسٹرم میں پھر وہ muscles body کے آ جاتے ہیں جو involuntary ہوتے ہیں مثلا جس میں دل ہوتا ہے جس میں لنگز ہوتے ہیں رسپائیریٹری سسٹم ہوتا ہے یعنی جو خود با خود حرکت کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو کسی بھی سیچویشن کا سامنا کرتے ہیں تو سیدھا تھالمس میں انفرمیشن جاتی ہے تھالمس جو ہے وہ سیدھا سیریبرل کارٹیکس کو بھی سگنل بھیجتا ہے اور اسی وقت سیم ٹائم میں جو ہے وہ آٹونومک نروس سسٹم کو بھی سگنل بھیتا ہے آٹونومک نروس سسٹم جو ہے وہ دل کو آرڈر کرتا ہے کہ تیستے دھڑکنا سٹارٹ کر دو یا جو بھی فیزیکل چینج آنا ہوتا ہے وہ آکارڈنگ تو دا سیچویشن آکارڈنگ تو دا ایونٹ تو وہ اس میں وہ جو ہے وہ فیزیکل چینجز آتے ہیں اور اسی وقت جب تھالمس نے سیریبرل کارٹیکس کو سیدھا ہوتا ہے تو سیریبرل کارٹیکس جو ہے وہ ایموشنز کو جو ہے وہ ڈھیل کرتا ہے تو تب ہی جو ہے وہ اسی وقت ایموشن کریٹ ہو جاتے ہیں یعنی دونوں فیزیکل چینجز اور ایموشنز سیم پیرلل ایک ہی وقت میں جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تھا کینن بار تھیری کا بسک جو پرپس یا ان کا کونسیپٹ یا ان کی سائنس تو یہ اس کا سارا کونسیپٹ تھا کینن بار تھیری کا اب اس کو جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تو ایزی جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کونسیپٹ میں نے آپ کا کلیر کروا دیا ہے ٹھیک ہے جی کہ ایک ہی وقت میں کسی بھی ایونٹ کے ہو یا سیچویشن میں سے جب انسان گزرتا ہے تو ایک ہی وقت میں اس کے اندر فیزیکل چینجز بھی آتی ہیں اور ایموشنز بھی کریئٹ ہوتے ہیں اب آپ کو پڑھیں گے تو ایزی لی آپ کو سمجھ آ جائے گی والٹر کینن فرسٹ پرپوسڈ ہیس تھیری آف ایموشن ان نائنٹین ٹوانٹی ویچ فردر الیابوریٹڈ بائی فیلپ بارڈ ڈیورنگ نائنٹین تھرٹی یعنی والٹر کینن جو تھا اس نے فرسٹ ٹائم جا آئی ہے تھیری نائنٹین ٹوانٹی میں دی تھی اس کے بعد جو ہے وہ اس کا کلیگ تھا جو بھی تھا فیلپ بارڈ اس نے اسی تھیری کو آگے جو ہے وہ فردر الیابوریٹ کیا اس کو ایکسپلین کیا اسی لیے اس کو اسی نسبے سے اسی لیے جو ہے وہ اس تھیری کو کینن بارڈ تھیری کا نام دیا گیا اچھا جی کینن بارڈ ریجیکٹڈ جیمز لینگ تھیری آف ایموشن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کینن بارڈ نے جو تھا وہ جیمز لینگ تھیری آف ایموشن کو ریجیکٹ کر دیا اکارڈنگ ٹو دیم ایموشنز دو ناٹ اکر جو ٹو فیزیکل چینجیز اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ایموشن جو ہیں وہ فیزیکل چینجز کی وجہ سے نہیں ہوتے بٹ ان اینی سیچویشن فیزیکل چینجز اینڈ ایموشنز اکر ویدین اپرسن ایٹ سیم ٹائم لیکن کسی بھی سیچویشن میں جو ہے وہ فیزیکل چینجز اور ایموشن جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ہوتی ہیں فور اگزامپل وین اپرسن انکاؤنٹر این ایونٹ ار سیچویشن جب کوئی بھی شخص کسی بھی سیچویشن سے گزرتا ہے یہ سامنا کرتا ہے apart of the brain called thalamus تو thalamus جو ہے become active ایک برین کا حصہ ہے thalamus آپ کو پتا ہے آپ نے نیورو سائکولوجی بھی پڑھی ہوگی definitely thalamus جو ہے وہ active ہو جاتا ہے and second signal to autonomic nervous system وہ autonomic nervous system کو signal بھیجتا ہے and the cerebral cortex at the same time ٹھیک ہوگے جی تو وہ کیا کرتا ہے thalamus وہ autonomic nervous system کو اور cerebral cortex کو ایک ہی وقت میں جو ہے وہ signal بھیجتا ہے autonomic nervous system draw changes in body autonomic system جو ہے وہ body میں تبدیلیاں لاتا ہے جیسے visceral changes visceral changes mean کہ body کے جو organs ہیں جس طرح دل ہے lungs ہیں اس ان میں change لے کے آتا ہے دل تیستے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے lungs جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کو تیستے سانس لینے میں جو ہے وہ مدد کرتے ہیں and at the same time cerebral cortex create emotion اور بلکل اسی وقت جو ہے وہ cerebral cortex کو بھی چونکہ signal گیا ہوتا ہے thalamus ایک ہی وقت میں autonomic nervous system اور cerebral cortex کو signal بھیج رہا ہے تو autonomic nervous system نے کیا کیا bodily changes لے کے آگیا وہ because it's responsible for creating body changes اور دوسرے طرف کیا ہے cerebral cortex create emotions کیونکہ cerebral cortex جو ہے وہ emotions بنانے کا ذیمہ دار ہے in short bodily changes and emotions trigger وہ ایک ہی وقت میں ہوتی ہے لہٰذا انہوں نے جیمز لینگ کی جو تیری تھی وہ reject کر دی جیمز لینگ نے یہ کہا تھا کہ پہلے body changes اس کے بعد emotions کینن بار نے کہا no body changes and emotions that will be the same time ٹھیک ہے جی تو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو feel free to ask me انشاءاللہ i will try to my level best to respond you as soon as possible to answer your questions thank you اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہاں آپ سے again request ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے یہ آپ کے بڑا کام آنے والے انشاءاللہ ہم آپ کے لئے بڑی محنت کر رہے ہیں اسلام علیکم